مہنگائی کے اس دور میں فری آئیڈیاز لے کے آئی ہوں پلیز کائنلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو وچ آپ نے فل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوئی مانور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تالہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلیے چلتے ہیں ٹپ نمبر ون آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یوزفل بہت ہی یونیک ہے جس طرح روز مرہا زندگی میں ہم نلکی ہیں تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ہمیں یہ چاہیے ہوتی ہے تو ایک دوسرے میں یہ علجی ہوتی ہے لڑائی کر رہی ہوتی ہے فسی ہوتی ہے تو اب میں اس کو آپ کو بہت ہی آسان ویڈ سے یہ اس کو کٹھا کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ آپ نے خالی جو ہماری ہو جاتی ہیں دھگیں خالی ہو جاتی ہیں یہ نلکی بچ جاتی ہے تو اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اگر پھینکتے رہے ہیں تو آج کے بعد آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو کٹ کر لینا ہے تین ایک میں سے آپ تین کو کور کر سکیں گے یعنی کہ تین نلکیوں کو کور کر سکیں گے ایک نلکی میں خالی نلکی کی مدد سے تو کس طرح کر سکیں گے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے نلکی اور نلکی کے دھاگے جو نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سائیڈ سے ایک آئیڈیا دوں گی میں آپ کو دونوں سائیڈ سے اوپر نیچے سے پہ بھی آپ نے کٹ لگا لینا ہے یہ کٹ کیا کرے گا بہت زبردست یہ کٹ ہونے والا ہے اس کو کٹ کو ایک دوسرے کے اندر اس نہ فسا لینا دھگا یہ کبھی بھی آپ کا الجے گا نہیں کھولے گا نہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ جو کبر کٹا تھا اس کو آپ نے اس کے اوپر چڑھا دینا ہے تو یقین کریں بالکل بھی یہ دھگا نہیں الجیں گے اور نہ ہی یہ کھلیں گے جتنا مضبوطی سے یہ بن جاتے ہیں آپ کو پتہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس لیے یہ کھلتا بھی نہیں ہے جی ہاں پھر آپ نے ان کو کٹھا کر کے اس طرح لگا کے آپ کو دو طریقے دیئے ہیں آپ کا کٹ لگا کے اس طرح بھی آپ لپیٹ سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ اس کے اوپر یہ چڑھا کے کبر تو اس کو اپنے کسی بھی بوکس کے اندر رکھ لیجئے گا کیسی ہے اعلیٰ ہے نا کمال کی ٹیپس ہے تو مجھے بتائیے گا آپ کو کون سی ٹیپس میری اچھے لگئے جس طرح ہمارے روز یہ آ رہے ہوتے ہیں شاپنگ بینگ تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یا تو ہم بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں پینکتے نہیں ہیں بالکل بھی ہم کہیں جائیں گے کوئی گفٹ وغیرہ لے کے جائیں گے تو ہم اس کو یوز کر لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو درمیان سے اس کو میں نے تھوڑی سی تیہ بٹا لی گئے پھر تھوڑا سا آگے سے کر کے میں نے تیہ بٹا لینا ہے تھوڑا سا اس کو کیا کرنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں سیم ٹو سیم آپ نے اس یہ ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ درمیان میں اس طرح ہے تو ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ہمْ نے کس طرح کٹ کرنا ہے نیچے سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے بہوت ہی سیفیчесک آپ کے کپڑے اس کے اندر آہ فُل آ جائیں گے جتنے بھی آپ کپڑے چاہیں اس کے اندر ڈال کر رکھ سکتے ہیں وہ کس طرح ڈال کر رکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں صرف آپ نے کیا کر رہای یہاں سے کٹ کر لینا ہے جتنا میں نے میگرمنٹ کیا تھا نا اتنا ہی آپ نے کٹ کر لینا ہے ایک آپ نے درمیان میں سے اچھا خاصا سا لمبا سا اور آپ نے ہول کر لینا ہے اس طرح بلکل جس طرح میں کٹ رہی ہوں نا سیم تو سیم آپ نے اسی طرح کٹ کر کے یہ چھوٹا سا ہول بنا لینا ہے اتنا ہول بنانا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالنے میں ہینگر نکالنے میں آسانی ہو تو آپ نے اتنا سا اس کو نیڈ اینڈ کلین کر لینا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کروں گی وہ آپ نے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ کا میس نہ ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ میرا میس ہو گیا تو پھر میں اس کے بعد کیا کر رہی تھی یہ لیں جی چاہت کر دیا نہیں نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوں وہ تو میں چاہت کر رہی تھی تھوڑا سا آپ کو فنی کرنے کے لیے تھوڑا سا بور نہ ہوں تو یہ دیکھیں جی ہماری اس طرح کی ویس کوٹ ہوتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہینگ کر کے رکھتے ہیں نا تو اپنی علماری میں علمیرہ میں تو یا کیبن میں آپ ہینگ کر کے رکھتے ہیں نا تو یہ کیا ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے جتنی بھی ہم کیر کر لیں جتنا بھی ہم کر لیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی نا کوئی ڈسٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنے اس کو تمام جتنے بھی آپ کے پاس یہ شاپنگ بیگ ہیں نا اس کے اوپر بچوں کے خاص طور پر ویس کوٹ ہوتی ہیں تو آپ اس میں کور کر کے رکھ سکتے ہیں ابھی میرے پاس بچوں کے پر ویسٹ نہیں تھی تو اس لیے میں نے بڑی ویسٹ کو کور کر کے دکھا دیا ہے نا زبادہ سا آئیڈیا چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کے طرف یہ دیکھیں جی میرے پاس چھوٹو سا چھو نو منو سا یہ بیگ ہے چھوٹا سا بیگ ہے اس میں ہماری این کی پکار آئی تھی تو میں نے اس کا یوز کیا جی ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ آپ نے دہتا ہے یہ سائدوں پہ بند ہوتا تو آپ نے سائل سے مسئلنا اپن کر لینا ہے تو آپ کو پ vehement کر کے اس کے ساتھ کس طرح کریں گے میں اس کو کس طرح یوز کروں گی کوب آپ نے پوری دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہی یہ تھوڑا سا کٹ نہیں ہوا تو طبارہ سے اگین ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈرینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ہم نے یہ میئرمنٹ کر لینے جی قرہ میں میئرمنٹ پاس چھوٹا تھا اگر آپ کے پاس اس طرح کا بڑا ہے نا تو آپ نے اس کو ڈبل فور کر لینا ہے یہ دکھیں میں یہاں سے کیٹ کر لیں یہاں سے جہاں میں آپ کو کو بتا رہی ہوں تین طرح اس کی چٹیچ کر لینا اس کو مشین کی مدد سے کریں ہاتھ کی مدد سے کریں میں نے اپنے مشین کی مدد سے شاہی کا مدد سے کر دیا تھا تاکہ یہ scare پکا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اوپر سے بھی اس کو سلائی کر لیا تھا اب ہم اس کو کس وی پہ یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کے اندر ویس جو ہوتی ہے نا ہماری پینسل وہ آپ نے اس کو ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد اس کا اچھا سا یہ حق ہو جائے گا آگے سے آپ نے تھوڑا سا اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں جیس زبردست سا ہولڈر بن کے ریڈی ہو گیا ہمارا موبائل ہولڈر گیرے گا بھی نہیں ٹوٹے گا بھی نہیں کہیں پہ بھی آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں دوسرا آئیڈیا میں آپ کو دیتی چلوں گی موبائل کور تو ہے ہی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ آپ اینہ کور بھی بنا سکتے ہیں ہماری این کے کتنی زیادہ ہوتی ہیں جو کہ جس ڈسٹ وغیرہ اس پر پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کو کہیں بھی کیبن میں اپنے بچوں کے ڈراؤ میں ہینگ کر کے اس میں ساری چیزیں جیس کر سکتے ہیں ہے نا زبردست سا آئیڈیا جی ہاں آگے والی ٹپ بھی میری بڑی کمار کیا ہے یہ دیکھیں جی پانی اُبل رہا ہے اس کے اندر ہم نے چند لونگ ڈال دیا ہیں اب ہم اس کا کیا کریں گے میں بتاتی ہوں گیس ہماری چلی گئی تھی اور میں نے سلنڈر پر اس کو گرم کیا یہ دیکھیں جی میں نے یہ جو باہو لینہ کولی ہے یہ جو خراب ہوئی ہوئی ہے اوون میں تو میں نے اس میں اس کو رکھا اسی لیے پرپلز کے لیے اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے اس میں میں نے ڈال دیا ہیں دو چمچ نمک کے اور اس کے اندر کیا ہے بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑے کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے فرنائل فرنائل کو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو پتہ یہ فرنائل کی گوریوں کتنی زبردست ہوتی ہیں ہر ایک چیز کو مار دیتی ہیں بھگا دیتی ہیں اس کی خوشبوی کرنی ہے کہ بندے بھی بھاگ جاتے ہیں ایسا ہے نا اچھا جی ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے یہاں سے ہم نے نکال لینی یہ ساری کی ساری گولیاں گولیوں کو کہاں کیا کرنا ہے اب اس کے اندر ہم کریں گے لپیٹیں گے رول کریں گے ادھر ادھر اس کی کروٹے بدلیں گے بدل کے اس کے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کوٹ لینا ہے پیس لینا ہے اس کا پاودر بنا لینا ہے یہ تو بڑے آرام سے پس جاتی ہیں آپ کو پتہ کہ ہاتھ سے بھی پس جاتی ہیں لیکن ہاتھ سے پسنے کا نقصان یہ ہے اس کی سمیل جسی دفعہ بھی سابون سے دھول ہونا یقین کریں جاتی نہیں ہے نہ کوئی چڑی جاتی ہے تو چلیں ہم نے اس کو پیس لیا اس کا پاودر بنا لیا تو ہم نے اس کو کولی میں ڈال دیا تو کولی میں ڈالنے کے بعد میں نے شاپر سے ہی ڈال دیا تھا کہ تک کہ ہاتھ میں نہ لگیں جو تھوڑا سا نیچے گر گیا تھا دوبارہ اگین میں نے اس کی کولی میں ڈال دیا تھا کہ بچے وغیرہ آکے یہاں پہ ہاتھ نہ لگانا شوٹ کر دیں تو جلدی جلدی سے اس کو سمیٹ لگا جائیں تو ہے نہ زبردستی تو اس کے بعد جائے گا ڈٹول یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے ڈٹول آپ نے میرے پاس تھوڑا تھا تو میں نے سارا ہی ڈال دیا اس کے بعد جو ہم نے پانی ابھی اپالا تھا لونگز والا وہ آپ نے اس کو ایڈ کر دینا گرم پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرم پانی اس لیے کیا ہے جو فرنائل کی کولی ہے نا اگر ڈھنڈا پانی ہم ڈالیں گے نا یہ جم جائیں گی تو یہ جو گرم پانی ہم نے تھوڑا سا ہوت ڈالے یہ اس میں مکس ہو جائیں گی کھر جائیں گی اور ملٹ بھی ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس مکسنگ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آپ نے بہت اچھے سے اس کو حل کر لینا ہے بہت گھو لینا ہے گھون لے کے بعد آپ نے اس کو ایک بوٹل میں ڈال لینا ہے سپریے والی میں ڈال لینا ہے اور میرے پاس سپریے والی بوٹل نہیں ہوتی تو پھر میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے دل سے ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریے گا اور کومن ورکس میں بتائیے گا مجھے لازمی اور یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو یہاں پہ یہ ڈالنے کا طریقہ بتایا بوٹل کا مو تھا چھوٹا تو میں نے یہاں پہ لے لیا یہ والا میرے پاس شاپر پڑا تھا اور میں نے اس سے یہ ڈال لیا اس کے اندر تاکہ نیچے بھی نہ گرے اور سمیل بھی نہ آئے ہمارے بسن سے تو بھی میرے پاس وہ شاور نہیں تھا تو میں نے اس کو کیا کیا تین سراغ کر لیا اور پھر میں نے اچھی طرح سے چھڑکاؤ کر دیا ہر جگہ پہ تاکہ یہ چونٹ کے نہ آئیے آپ نے کام اس طرح مکرنا ہے جب بچے وغیرہ سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا تو آپ نے رات میں کیچن میں یا باہر میں جہاں جہاں اپنے کیبن ہے چونٹیا وغیرہ آتی ہیں وہاں پہ آپ نے چھڑکاؤ اچھی سے کر دینا ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت اور مجھے لازمی کومن وکس میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میری کیسے لگی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ